موسیقی کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب ضرور لکھیں تو آئیے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اسماعیل میں ریٹھے کہ حالت زندگی مختصر طور پر پڑھاؤں گے ان کی پیدائش اٹھارہ سے چوالیس اسوی میں ہوئی اور ان کا انتقار انہیں سو سترہ اسوی میں ہوا محمد اسماعیل نام اسماعیل تخلص تھا میرٹ میں پیدا ہوئے اسماعیل میں ریٹھے یعنی محمد اسماعیل نام تھا اسماعیل تخلص تھا اور میرٹھ میں پیدا ہوئے اس طور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی میرٹھ کے ایک عالم رحیم بیگ سے پارسی زبان کی آلہ تعلیم حاصل کی انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجنئرنگ کا کورس پاس کیا قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچوشتی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا انہوں نے کیا کیا انگریزی کی بھی تعلیم حاصل کی اور انجنئرنگ کا کورس پاس کیا اور قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی بھی تھی انہیں کہ قوم کے بچے پڑھیں تو انہوں نے کیا کیا معلمی کا پیشہ اختیار کیا یعنی استاد بن گئے اور اپنے احد کے اہم شاعروں مثلا حالی اور شبلی کی طرح مولوی اسماعیل مریٹھی نے بھی اپنی شاعروں کو بڑے اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا اور درسی کتابیں بھی لکھیں انہوں نے سادہ اور سلس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبے سے شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے ذیور سے بھی آراستہ ہو سکیں انہیں نے تعلیم و تربیت کا جو کتاب لکھی تو اس میں اخلاقی موضوعات کو بھی شامل کر دیا کہ پڑھنے والے کیا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت سے بھی آراستہ ہو جائیں اسماعیل مریٹھی نے ایسی کئی نظمیں لکھیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں اور ہر اہد میں ان کی مانویت اور افادیت برقرار رہی ہے اسماعیل مریٹھی کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے اسماعیل مریٹھی کا جو کلام ہے اس کا کیا نام ہے کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے سائیس اب پڑھتے ہیں نظم آب زلال نظم آب زلال کے مرکزی خیال پڑھتے ہیں آب زلال معنی ہوتا ہے میٹھا پانی یا ساپ شفاپ پانی پہلے اس کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں اسماعیل مریٹھی نے بچوں کے لیے بہت سے پیارے نظمیں لکھی ہیں آب زلال بھی ان میں سے ایک ہے اس نظم میں انہوں نے پانی کی کیمیائی ترکیب اس کی مختلف اشکال اس کی روانی اس کے اوساف اور اس کے فوائد کا ذکر کیا ہے کہ پانی ہمارے کس کس کام آتا ہے انہوں نے یہ نظم لکھی ہے آب زلال آب زلال یعنی ساف ستھرا میٹھا پانی تو اس نظم میں انہوں نے کیمیائی ترکیب بھی بتائی ہے اس کی شکل بھی بتائی ہے اس کی کیسے شکل ہوتی ہے برپ بن جاتا ہے کبھی اولہ بن جاتا ہے کبھی یہ بھاپ بن جاتا ہے اور اس کے اوساف یعنی اس کے صفت اور اس کے فوائد کا بھی ذکر کیا ہے کہ پانی ہمارے کس کس کام آتا ہے نظم کی ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ یہ کن چیزوں سے بنا ہے اس کا مجاز کیسا ہے یہ ہر چیز میں کیسے ڈھل جاتا ہے اس پر تیز تلوار کا کوئی اثر نہیں ہوتا نہ یہ چلتا ہے نہ گلتا ہے اور نہ سڑتا ہے پانی کیا ہے پانی پر تیز تلوار کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے اور نہ یہ جھلتا ہے نہ گلتا ہے نہ سڑتا ہے ہر حال میں پانی ہی رہتا ہے کبھی یہ بھاپ بن جاتا ہے کبھی اولا کبھی بادل تو کبھی اوس کبھی کوہرہ بنتا ہے تو کبھی بر زمین کے ایک بڑے حصے پر پانی قابض ہے اسماعیل مریٹھی نے پانی کو مختلف شکلوں میں دیکھا اور دکھایا ہے نظم میں ترنم بھی ہے اور روانی بھی آبِ زلال یعنی آبِ شیرین وہ جس شیرین بیانی سے پیش کیا ہے وہ اسماعیل مریٹھی کا سب سے بڑا کمال ہے آبِ زلال یعنی آبِ شیری آبِ شیری یعنی میٹھا پانی وہ جس شیری بیانی سے جس میٹھا سے انہوں نے پیش کیا ہے انہوں نے میٹھی زبان کا استعمال کیا ہے تو وہ اسماعیل مریٹھی کا ہی کمال ہے کہ وہ اس طرح کے نظمیں لکھتے ہیں آئیے اب نظم کے اشار کی تشریح پڑھتے ہیں آپ کتاب اپنے پہلے کھول لیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ کہاں سے کہاں تک کہ اشار کی تشریح ہے تو یہاں دیکھیں گے کہ سیاق و سباق یہ اشار آبِ زلال نظم سے لیے گئے ہیں جو ہماری درسی کتاب خیابان اردو میں شامل ہے اور جسے اسماعیل مریٹھی نے لکھا ہے یہ جو سیاق و سباق میں کہا لکھیں کہ یہ اشار آبِ زلال نظم سے لیے گئے ہیں جو ہماری درسی کتاب خیابان اردو میں شامل ہے اور جسے اسماعیل مریٹھی نے لکھا ہے اب یہ کہاں سے کہاں تک کہا ہے نظم کا کچھ حصہ ہے دکھاؤ کچھ طبیت کی روانی اور نہ تو اس کو توپ کی بھرما سے خوف یہ یہاں سے یہاں تک کی تشریح ہے نظم آپ بھوک جب کھولیں گے ملائیں گے تو آپ کو مل جائے گا تشریح ہے نظم کے ابتدائیہ اشار میں اسماعیل مریٹھی کہتے ہیں کہ اگر آپ خوشیار ہیں تو اس بات پر غور و فکر کریں کہ پانی کیا ہے یہ دو ہواوں سے مل کر بنا ہے پانی کیا ہے دو ہواوں سے مل کر بنا ہے اور یہ دو ہوایں کیا ہیں ہیڈروجن اور اکسیجن بچے آپ نے تو سائنس پڑھا ہے الیونٹ کلاس میں ہے ایڈروجن اور اکسیجن سے مل کر پانی بنا ہے تو یہ دو ہواوں سے مل کر بنا ہے اگر ان ہواوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو یہ پھر ہوا بن جائے گا نہ اسے ہم دیکھ پائیں گے اور نہ ہی اسے چک پائیں گے یہ قدرت کی کاریگری ہے کہ اس نے دو ہواوں کو باندھ کر پانی بنا دیا ہے قدرت چاہے اور اس کی مرضی ہو وہ ہوا کو پانی بنا دے اور پل بھر میں پھر پانی کو ہوا میں تبدیل کر دے پانی کا مجاز بھی خوب ہے قدرت نے اس کو نرم جازی عطا کی ہے جیسی جگہ ہوتی ہے یہ ویسی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسی جگہ ہوتی ہے وہ ویسی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر ہم گلاس میں ڈالتے ہیں تو یہ گلاس کا شکل اختیار کر لیتا ہے ہم پیالے میں ڈالتے ہیں تو یہ پیالے کا شکل اختیار کر لیتا ہے اگر ہم بڑے دیکچے میں ڈالتے ہیں تو یہ وہ اسی شکل میں آ جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ جیسی جگہ میں ہوتا ہے ویسے یہ شکل اختیار کر لیتا ہے اس میں بہت سمائی ہے سبر تحمل ہے یہ کبھی کوئی شکایت نہیں کرتا یہ ہر برطن میں سما جاتا ہے کسی برطن سے نہیں لڑتا نہ اسے کوئی صدمہ ہوتا ہے نہ یہ کسی طرح زخمی ہوتا ہے اسے نیزے تیر تلوار اور توپ کوئی در خوف کوئی خوف نہیں ہوتا یہ ہتھیار اسے زخمی نہیں کر پاتے پانی کو کسی توپ تلوار نیزے کا تیر کا کیا ہے خوف نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ہتھیار اسے زخمی نہیں کر پاتا آئیے آگے دیکھتے ہیں توازہ سے صدا پستی میں بہنا کئی سیغوں میں ہے ایک اصل کی سرف یہاں سے یہاں تک کی تشریح پڑھیں گے تشریح یہ انکساری کے ساتھ ہمیشہ پستی میں بہتا رہتا ہے رکاوٹیں آتی ہیں ظلم سہتا مگر ہموار ہی رہتا یہ کیا ایک طرح سے بہتا رہتا نالی ہو گندی جگہ ہو پہاڑ ہو ہر جگہ سے کیا ہے یہ بہتا رہتا ہے کسی طرح کی غصے کا اظہار نہیں کرتا نہ کسی طرح کی سرکشی دکھاتا ہے نہ ہی کہیں ٹھہرتا ہے کہیں تمہیں پانی کے ڈھیر نظر نہیں آئیں گے اگر بلندی پر ہوتا ہے تو آبشار بن کر ببارے کی مانت پستی کی طرف چلا آتا ہے اور ہلکی چیزیں اس میں تیرنے لگتی ہیں جبکہ وزندار بھاری چیزیں ڈوب جاتی ہیں انہیں یہ غطہ غطے کھلا دیتا ہے ہلکی چیزوں کو سر پر بٹھا لیتا ہے پانی پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا نہ یہ گلتا ہے نہ سڑتا ہے اور نہ ہی اسے آگ جلا پاتی ہے یہ ہر حال میں پانی کا پانی ہی رہتا ہے یہ کسی طرح نسط نابود نہیں ہوتا ہر حال میں پانی کا پانی ہی رہتا ہے بھیلے اسے دودھ میں بھی کیوں نہ ملا دیا جائیے کہ ہمیشہ پانی ہی پانی رہتا ہے نہ کبھی سڑتا ہے نہ کبھی گلتا ہے نہ کہیں اسے آگ جلا پاتی ہے اور یہ ہلکی چیزوں کو سر پر بٹھا لیتا ہے یعنی تیراتا ہے اور بھاری چیز اس میں ڈوب جاتی ہے اور اگر دودھ میں بھی یہ اسے ملا دیا جاتا ہے پانی ہی رہتا ہے گرمی پاتے ہی بھاب بن کر اڑ جاتا ہے اور سردی پاتے ہی نمی ملتے ہی یہ برف بن جاتا ہے کبھی یہ بھاب بن کر ہوا میں مل جاتا ہے کبھی بادل بن کر پانی برسانے لگتا ہے ہوا کے مدد سے یہ کوسوں دور نکل جاتا ہے یہ ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے یہ پانی ہی تو ہے پانی ہی تو ہوتا ہے جو کبھی اولا کبھی پالا اور کبھی اس کی شکل میں نظر آتا ہے یہ کبھی کوہرہ بن جاتا ہے کبھی بھاب بن جاتا ہے اور کبھی برف بن جاتا ہے یہ مختلف شکلوں میں ڈھل جاتا ہے مگر رہتا پانی ہے یہ مختلف شکلوں میں ڈھل جاتا ہے لیکن پانی ہی رہتا ہے پرپ کیا پھلتا تو پانی بن جاتا ہے اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے کہیں جمنا کہیں گنگا کہیں نیل اب اسی دم سے کیا دنیا میں تری ہے یعنی بھیگاپن ہے تو کیا ہے پانی کی دم سے ہر جگہ شادہ بھی ہے ہر یالی ہے ہر چیز بھیگی بھیگی نظارہ آئی ہے اگر پانی نہیں ہو تو ہر چیز ہشک ہو جائے اور سوکھا سوکھا ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں تشریف یہ پانی ہی تو ہے جس کے وجہ سے دنیا میں تری ہے اس وجہ سے یہ شادہ بھی اور ہریالی ہے اس کی مدد سے ہماری کھیتی ہری بھری ہے پھل پھل پھول درخت ان کی شاخیں جڑے بوٹیاں یہ سب پانی ہی کی وجہ سے شادہ بھی سرسبز ہوتی ہیں وہ پودوں اور پیڑوں کے ایک ایک حصے تک پہنچ جاتا ہے پھول بھی اس کی مدد سے کھلتے ہیں پھلوں کا رس بھی پانی ہی کے دم سے ہے انسان ہو یا حیوان سب پانی ہی کی وجہ سے زندہ ہیں اب انسان ہو یا حیوان ہو سب پانی کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں پھل پھول درخت ان کی شاخیں جڑی بوٹیاں سب میں کیا ہے پانی جاتا ہے تب یہ سر سبز اور شاداب ہوتے ہیں ہم جو پھل کھاتے ہیں اس کو جو رس ہمیں ملتا ہے وہ بھی پانی سے ہی ملتا ہے اور پھول جو کھلتا ہے وہ بھی پانی کی مدد سے ہی کھلتا اگر پانی پیل میں نہیں ڈالا جائے تو وہ خوشک ہو جائیں گے پھول نہیں کھلیں گے تو یہ جو دنیا میں ہریالی ہے سرسبز ہے یہ سب پانی کی وجہ سے ہیں اور انسان ہی پانی کی وجہ سے زندہ اور حیوان بھی پانی ہی کی وجہ سے زندہ ہے میدے کو یہ رسد پہنچاتا ہے اور اسی کی دم سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ امارت سازی میں ہمارے کام آتا ہے تجارت میں بھی اہم اس کا سہارہ لیتے ہیں سنت و حرفت ہویا زرات ہر جگہ پانی ہمارے کام آتا ہے یہ کھلے سمندر کی شکل میں نظر آتا ہے کہیں یہ خلیج میں موجود رہتا ہے جمنا گنگا اور نیل جیسے دریاؤں میں بھی بہتا نظر آتا ہے پانی کے ہر جگہ نظر آتا ہے گنگا ندی ہو جمنا ہو نیل ہو کچھ بھی اس میں پانی ہی نظر آتا ہے اور یہ ہماری امارتیں بنانے میں بھی کام آتا ہے ہمارے سنت و حرفت زرات میں بھی کام آتا ہے پانی ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ ہمیں کام آتا ہے اب دیکھئے یہاں سے یہاں تک کی تشریف پڑھتے ہیں یہ پہلے زمین پر موجزن تھا تو خشکی نے اُڑائی جا بجا خاگ تشریف پڑھتے ہیں کہ یہاں شاعر تخلیق کائنات کے سائنسی نظریے ارتقائی زندگی کی طرف رخ موڑا ہے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اور کچھ نہ تھا صرف پانی ہی پانی تھا نہ پہاڑ تھے نہ میدان نہ جنگر ہر سو پانی ہی کا دور دورہ تھا یہاں پر شاعر نے کیا کیا ہے کائنات اور سائنسی نظریے کے ارتقاء کیا اور سائنسی نظریے کو بتایا ہے کہ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو صرف پانی تھا اور ہر جگہ پانی کا دور دورہ تھا اور نہ جنگل تھے نہ پہاڑ تھے نہ میدان تھے صرف پانی تھا زمین پانی ہی میں سمائی ہوئی تھی خشکی اور تری میں کوئی فرخ نہ تھا نہ کوئی بستی تھی نہ کوئی جزیرہ تھا وہی ہر طرف موجزن تھا مگر دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں آج حالت بدل گئی ہے اب ہر طرف پانی ہی پانی نظر نہیں آرہا ہر چیز نے کروٹ بدل لی ہر چیز میں تبدیلی آ گئی ہے ویسے بھی ہوا ہو پانی جوانی ہو یا بڑھاپا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے اب شاعر یہاں میں بتا رہے ہیں کہ بڑھاپا جیسے جوانی جیسے بڑھاپے میں تبدیل ہوتا ہے اسی طرح ہوا پانی میں تبدیل ہوتا اور ہر جگہ کیا ہے تبدیلی کچھ نہ کچھ دنیا میں ہوتی رہتی ہے اسی طرح پہلے کیا ہے پورے زمین پر صرف پانی ہی پانی تھا لیکن اب تبدیلی ہو گا ہے اب زیادہ خوشک نظر آتا ہے اور پانی ہر جگہ کم نظر آتی ہے خوشکی نے پانی کو دھکل کر اپنے لیے جگہ بنا لیا ہے خوشکی نے پانی کو دھکل کر اپنے لیے جگہ بنا لیا ہے زمینے دھیرے دھیرے ایک کنجوس کی طرح پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر خوشکی کا حصہ نمائی ہو گیا اور جب دنیا کے بڑے حصے پر خوشکی نے اپنا قبضہ جمع لیا تو جا بجا خاک اُڑنے لگی پانی سے پہاڑ نکلے میدان پیدا ہوئے نخلستان وجود میں آئے طریقہ جب کہ دامن ہو گیا خاک بہت عمروں میں ہوتا ہے اثر کچھ اب یہاں سے آتا کہ تشریف پڑھتے ہیں کہ اگرچہ اب بھی دنیا کے زیادہ حصے پر پانی کا قبضہ ہے لیکن تری اور خوشکی دونوں میں جنگ جاری ہے دونوں میں کاٹ چھاٹ جاری ہے کہیں پانی اپنا قبضہ جمع لیتا ہے کہیں ندین آلے خوشک ہو جاتے ہیں اور وہاں خوشکی کا راج ہوتا ہے کبھی طالعب اور گڑھوں کو مٹی سے پات دیا جاتا ہے کبھی خوشکی پانی میں بدل جاتی ہے خوشکی آج دنیا کے چوتھائی حصے میں ہے جبکہ تین چوتھائی حصے میں سمندر ہیں تری کا زور نہیں چل رہا ہے آنے والے دنوں میں تری آنے والے دنوں میں زمین تری پر قبضہ پائے گی یعنی خوشکی زیادہ ہو جاتا اور تری یعنی پانی کم ہوگی جب زمین پر پانی زیادہ تھا تب وہ موٹی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے پانی پر خوشکی غالب آتی جا رہی ہے اب کم و بیش ہی نظر نہیں آ رہی ہے تبدیلی کا یہ عمل دھیرے دھیرے بات دجریج ہوتا جا رہا ہے ہوتا چلا جاتا ہے آئیے مشکی سوال جواب دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے کہ پانی کے صدا پستی میں بہنے کی شاعر نے کیا وجہ بیان کی ہے تو جواب لکھیں گے پانی نرم اجاز ہے اور اس میں انکساری ہے وہ ظلم ستم سہ کر بھی ہمبار ہی رہتا ہے اس میں خودسری اور سرکشی نہیں ہے اس لئے وہ ہمیشہ پستی ہی میں بہتا ہے پانی تو جو بہنے کا جو شاعر نے وجہ بیان کیا ہے تو پانی کی کیا مجاز نرم ہے اور اس کے مجاز میں کیا انکساری ہے وہ ظلم ستم سہ کر بھی کیا ہے ہمیشہ ہمباری میں بہتا رہتا ہے اس کے اندر خودسری نہیں ہے سرکشی نہیں ہے وہ ہمیشہ پستی میں ہی بہتا رہتا ہے وہ جگہ نہیں دیکھا کہ یہ گندی جگہ ہے یہ اچھی جگہ ہے جہاں جگہ ملتا وہ بہتا رہتا ہے سوال دو ہے کہ پانی کے پتھر بن جانے سے کیا مراد ہے تو جواب لکھیں گے پانی کے پتھر بن جانے سے مراد ہے برف یا اولہ بن جانا پانی کے پتھر بن جانے سے کیا مراد ہے پانی کے پتھر بن جانے سے مراد ہے برف یا اولہ بن جانا سوال تین ہے کہ جب کہیں بستی اور ٹاپو نہیں تھے تو زمین پر کس کا دور دورہ تھا تو جواب لکھیں گے جب کہیں بستی اور ٹاپو نہیں تھے تو زمین پر صرف پانی ہی کا دور دورہ تھا سوال چار ہے زمین کے تین چھتہ ہی حصے میں کس کا راج ہے جواب دیکھیں کہ زمین کے تین چھتہ ہی حصے پر خشکی کا راج تھا اب جو ہے زمین کے زیادہ تر حصے پر کیا ہے خشکی کا راج ہو گیا ہے اور پانی کا راج کم ہو گیا ہے سوال پانچ ہے شاعر نے آب زلال کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں تو جواب دیکھیں کہ شاعر نے بتا ہے کہ پانی کا مجاز نرم ہے جیسے جگہ ملتی ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے ہر برطن میں ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس پر کسی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا اس میں کسی طرح کی سرکشی نہیں ہے نہ جلتا ہے نہ گلتا ہے اور نہ سرتا ہے یہ زرات سنت تجارت ہر جگہ کام آتا ہے پھل پھول اور درخت اسی کے دم سے سرسبز رہتے ہیں پانی کا جو ہے خوبیاں تیا کیا پانی کے بہت ساری خوبیاں ہیں شاہر نے یہاں پر بتایا ہے یہ ہر برطن میں سما جاتا ہے ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس پر کسی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا تلوار نیزے سے کسی جس کا اثر نہیں ہوتا یہ نہ جلتا ہے نہ گلتا ہے نہ سرتا ہے اور یہ ہمارے زرات اور سنت تجارت میں بھی کام آتا ہے پھل پھول درخت اسی کے دم سے ہیں اور جو ہمارے یہاں شادابی ہے جو چمن ہے گلستان ہے باغ ہے سب پانی کے ہی دم سے پانی کے دم سے ہی دنیا میں خوبصورتی ہے سرسبز ہے شادابی ہے پانی کے دم سے ہی ہے تو آج کے لئے بچو اتنا ہی کافی ہے میں نے آپ سے سبق کے شروع میں کہا تھا کہ میں آخر میں دو سوال کروں گی اس سبق سے تو آپ کا سوال نمبر ایک ہے کہ پانی کے پتھر بن جانے سے کیا مراد ہے سوال نمبر ایک ہے کہ پانی کے پتھر بن جانے سے کیا مراد ہے اور سوال دو ہے کہ آب زلال کے معنی کیا ہوتا ہے آپ اس کو ان دو سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں لکھیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی یہ صحیح ہے کیا غلط ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے پھر اگلے سباق میں ملاقات کروں گے اللہ حافظ